اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ و تعالیٰ کے علم میں وہ ریاکاری ہے تو فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے تو گویا کہ شرک کے درجات ہیں شرکن دونہ شرکن دارہ کوئی آلہ درجہ کا شرک ادنا درجہ متوسط درجہ اتنے درجات ہیں تو سنگین ترین شرک کیا ہے اس سے نیچے کے درجات کیا ہے تو خود ریا جو ہے یعنی کسی کو دکھلانے کے لیے دکھلاوے کو طور پر عمل کرنا فرمایا کہ یہ خود شرک ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے سورة آرائیت اللذی کے اندر فرمایا کہ اللذینہم جراؤن کہ حلاقت اور برباتی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے حقیقت سے غافل ہیں اللذینہم جراؤن وہ ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں دیکھو وہ نماز کے ذکر کیا روزے کا ذکر نہیں کیا اس لئے کہ روزہ تو ایک جو ہے وہ مخفی عبادت ہے اور ایسی مخفی عبادت ہے اس میں آپ ریاکاری کرنا بھی چاہیں تو ریا نہیں کر سکتے تو کہہ اخلاص سکھانے کے لیے اور روزے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہے تاکہ جو اخلاص سکھیں اخلاص کہتے ہو کس کو ہیں اخلاص اس درجہ کا ہو کہ آپ ریا کرنا بھی چاہیں تو نہ کر پائیں تو کہہ کہ یہ روزے کے اندر ریا کی گنجائش نہیں ہے تب ہی تو روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا سومولی وانا عجیزی بھی کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ برائرانس میں خود دوں گا اپنی طرح منصوب اس لیے کیا کہ روزہ دنیا کے اندر کوئی رکھے گا تو میرے لیے رکھے گا کوئی کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس قدر اخفہ ہے کہ یہاں ریا کی گنجائشی نہیں ہے لہذا اس عبادت کو کوئی بھی برائرانس میں خود دوں گا اس میں ملائکہ کی بھی واسطہ نہیں ہوگا ہاں لیکن نماز کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ زینہم جراؤن کہ یہ وہ نمازی ہیں کہ یہ اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں زیادہ کہ نماز ایک جو ہے وجودی عبادت ہے اس کے جو ہے ایک وجود ہے حییتِ قضائی ہے قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے تشاہد ہے تو ایسار ہے اس کی جو ہے ایک وجودی جو ہے اس کے جو ہے آزا گوہ ہے کہ ایک طرح کے موجود ہے حییتِ قضائی موجود ہے جس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں ریاکاری کی گنجائش ہے کہ بندہ اس نیت سے نماز میں کھڑا ہے تاکہ دوسرے لوگ مجھے بڑا نوازی سمجھیں اس لئے فرمایا کہ نمازیوں کے لئے گوہ ہے کہ یہ ریاکاری اور ریا فرمایا کہ شرک تو گوہ ہے کہ یہ عبادت جو ہوتی ہے وہ خالی اللہ کے لئے ہوتی ہے جب اللہ کے غیر کے لئے آپ کر رہے ہیں تو گوہ ہے کہ ایک درجہ میں آپ اس کو معبود مان رہے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں اس کو لے کے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہی تو شرک ہے اس لئے فرمایا کہ ریا جو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی درجہ کا شرک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ قابل غریفت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر کبیرہ گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گے اس لئے جو ریا کو ہر اعتبار سے بچنے کی ضرورت ہے حضر علی مرزا رضی اللہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی علامت کیا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ ریاکاری کر رہا ہوں یا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ریاکار ہے فرمایا کہ اس کی تین علامتیں ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ انسان خلوت اور جلوت کی عبادتوں کا فرق دیکھے کہ خلوت میں میں عبادت کی میری کیفیات اور احوال کیسے ہیں اور جلوت میں لوگوں کے سامنے جب میں عبادت کرتا تو اس کی کیفیت کیسی ہے فرمایا ریاکار جو ہوتا ہے وہ جلوت میں لوگوں کے سامنے جب نماز پڑھے گا یا عبادت کرے گا تو بڑے خوشو خضو کے ساتھ اس کی کوئلٹی اس کی کوئنٹریٹی کا پورا لحاظ کر کہ ایسے لمبی لمبی رکھاتے لمبے لمبے سہیتے لیکن خلوت کے در اکیلے میں تنہائی میں پڑھے گا تو بس وہ کہتا کہ مرگے کی طرح ٹھونگے مارے گا اپنی عبادت اور تسبیات کی کیفیت کا اگر فرق محسوس کرے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریاکار ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے اس کی عمل پر تو وہ عمل کو اور بڑھا دے وہ عمل کو اور بڑھا دے کہ اور ذوق و شوق کے ساتھ عمل اچھا ظاہر کرنے لگے تو معلومت ہے کہ یہ ریاکار ہے اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اگر اس کی مذہمت کی جائے برائی کی جائے کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو تو اس کی عمل کو جو ہے گھٹیا قرار دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ سوست ہو جائے مطلب وہ عمل کو مزید شوق و ذوق سے کرنے کے بجائے مزید عمل کو جائے وہ چھوڑتا چلا جائے تو فرمائے یہ تین علامتیں ہیں پہلا یہ ہے کہ خلوت کے اندر اس کی عمل کے اندر سوستی پیدا ہو جائے اس میں کمی آنے لگے اور جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ عمل کو اور لمبا کر دے تاکہ تعریف کرنے والوں پر اچھا سر پڑے اور اگر اس کی برائی کی جائے تو وہ اس عمل کو جائے وہ چھوڑ دے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ جن کو خوش کرنے کے لئے عمل کر رہا ہے وہی اس کی جب برائی کرنے لگ گئے تو سوچتا ہے کہ جن کے لئے میں کر رہا تھا وہی خوش نہیں ہے تو دفع کرو کیوں پھر اپنے آپ کو تھکاؤں لہذا وہ چھوڑ دیتا ہے لیکن جو اللہ کے لئے جب عمل کرتا ہے تو تنہائی میں عمل کرے یا یہ ہے کہ مجلس جلوت میں عمل کرے تو اس عمل کے اندر وہی جان اور قوت ہوتی ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے لئے نہیں دکھانے کے لئے نہیں جلوت و خلوت کے لئے نہیں بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کے لئے کر رہا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ جیسے جلوتوں میں دیکھتا ہے ویسے خلوتوں میں بھی دیکھ رہا ہے لہذا وہ پوری خوش و خضو اور تندہی کے ساتھ عمل کرتا ہے اور پھر جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل وہ بڑھاتا نہیں بلکہ وہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے میرے اگر اس عمل کی قیمت لگ رہی ہے تو اس کی قیمت ہے ان لوگوں کی تعریف کرنے سے مجھے کیا نفع ہے وہ ان کی تعریف کی کوئی اثر نہیں لیتا بلکہ اپنے عمل کو کیے جاتا ہے اور اللہ سے جو ہے وہ قبولیت کی امید رکھتا ہے اور تیسے اگر اس کی مضمت اور برائی کی جائے تو عمل گھٹاتا نہیں ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کے مضمت کرنے سے مجھے کیا نقصان اس لئے کہ میں جس کے لئے کر رہا ہوں اس کے ہاں اگر یہ میری عمل کی قیمت لگ رہی ہے تو بس یہ نفع کا سودہ ہے اس میں نقصان کوئی نہیں ہے لہذا وہ اپنا عمل جو ہے وہ بدوسطر کرتا رہتا ہے اس سے دل برداشتہ نہیں ہوتا بلکہ سوچتا ہے یہ لوگ راضی ہونا ہوں میرا وہ اللہ تو راضی ہو رہا ہوگا کہ جس کے لئے میں عمل کر رہا ہوں تو یہ علامت اس بات کی کہ یہ بندہ ریاکار نہیں ہے اور اب یہ ہے کہ ریاکار سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب عمل کرے تو یہ دل کے اندر ڈرتا رہے خوف رکھے کہ پتہ نہیں اللہ کیا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے دس نفلے پڑی میں نے دو پارے قرآن کریم پڑے میں نے ایک ہزار تسبیات کی بھئی میں کس بات میں ناز کروں لوگوں کو کیا دکھانا اللہ کیا قبول ہوئی کہ نہیں کیا پتہ اللہ کیا قبول ہی نہ ہوئی یہ ڈرتا رہے یہ ڈرتا رہے یہ اللہ کو پسند ہے تب ہی بزرگ فرماتے ہیں کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو عمل کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں اللہ کیا قبول ہوا کیا نہیں فرمایا کہ یہ ریا سے بچنے کا ایک طریقہ اور دوسرا طریقہ یہ کہ انسان جب عمل کرے تو عمل کرنے کے ساتھ جو یہ وہ سوچے کہ پتہ نہیں پتہ نہیں میرے عمل کے اندر کہاں ایسی کوئی کمی کتائی ہو کہ جو مجھے نظر نہیں آرہی اللہ تبارک و تعالی اس کمی کتائی کو دیکھ رہے ہیں لہٰذا اس کمی کتائی کے نتیجے میں یہ لپیٹ کر میرے موہ پہ مار دیا جائے تو میں اہمین خام خود دنیا کو دکھانے کے لئے کروں تو مجھے خالص اپنے اللہ کے لئے کرنا چاہیے لہٰذا ڈرڈر کے عمل کرے اور جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرنے والے اور ایک یہ طریقہ کہ یہ سوچے کہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا میں نے اگر دس نفلے پڑھ لی ہیں میں نے اگر دو پارے قرآن کریم تلاوت کر لی ہیں تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی اللہ کی توفیق شامل حال تھی تو میں نے یہ سب کیا ہے تو پھر میرا اپنا کیا کمال ہے میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے پھر یہ تصورات باندھے گا تو انسان ریا سے بچے گا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے عمل کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے لئے ہمیں جو ہے اپنی عبادات جو ہے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین